میرے والد کے لئے دعا میں آمین کہہ دیں اور وہ میری تقریر گھر میں سنتے تھے انہیں پتا تھا کہ اب ختم ہو رہی ہے پھر آکے بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلو فرم ایک حدیث ہے پوری اور میں اصل میں اس سے ڈرتا ہوں کہ وقت ہو جاتا ہے کافی میں یہ چاہتا نہیں میں حدیث پڑھ دیتا مجھے یاد ہے لیکن الفاظ اگر مجھے یاد رہ گئے تو سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور میرے والد کے لئے دعا میں آمین کہہ دیں یہ حدیث سن اٹھتر میں جب مجھے پندرہ منٹ کی تقریر وہ مجھ سے کراتے تھے یہیں کھڑے کر کے اور وہ پیچھے بیٹھے رہتے تھے یہ حدیث اس وقت مجھے لکھے دی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کتنی دنیا نے ان کی چہل حدیث سے زیادہ انہوں نے حدیثیں کونے دو سال میں نے پندرہ منٹ کی تقریر کی ہے اور وہ میری تقریر گھر میں سنتے تھے انہیں پتا تھا کہ اب ختم ہو رہی ہے پھر آکے بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک آدمی کی دوستی اور برے آدمی کی دوستی ہم نشینی جلیس کہتے ہیں ہم نشینی برا آدمی اور نیک آدمی حضور نے فرمایا کہ نیک آدمی کی صحبت برے آدمی کی صحبت ان کی مثال ایسی ہے کہ حامل المسک مشک رکھنے والا وہ ہے نیک صحبت وہ حامل الكیر اور دھونکنی چلانے والا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سرافہ بازار میں وہ پگلتا ہے سونا پگل رہا ہے یا یہ قلعی کرنے والے جو یہ اپنے آگ دہکانے والے نیک آدمی کی مثال ہے جیسے مشک رکھنے والا اتر والا اور برے آدمی کی مثال ہے جیسے آگ کی بھٹی دھونکنے والا آگے بھی ہے اس کے لیکن میں یہ بس بتا دوں کہ یہ صحبت کا اس میں ذکر ہے یاد رکھو اگر اتر والے سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اتر دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے کہ بھائی ہمیں بھی دے دو پیسے لے لو فرمایا اگر اس نے نہ دیا تم نے نہ خریدا تو ایک فائدہ تو ہے اس کے پاس بیٹھو گے ناک میں خوشبو تو جائے گی بعض لوگ گرمی کے زمانے میں عورتیں بھی جیولر کے ہیں گز جاتے ہیں لینا کچھ نہیں بس پانچ منٹ کو اے سی کی ہوا تو لگ جائے اے سی کے مدل لوٹنے گز جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تجربہ ہے لیکن ہے منٹیلٹی ایسی ہے کہ یار اے سی دیکھنے کو نہیں ملتا بہتاؤں میں پانچ دس منٹ اے سی کی ہوا ہی کھا لو بھٹی دھونکنے والوں سے دوستی کرو گے بدبو بھی آئے گی کپڑے بھی جلیں گے چنگاری آئے گی وہ کپڑوں میں چھید کر دیں گے